ابو بکر محمد ابن زکریہ رازی اپنے دور میں دنیا کے سب سے بڑے طبیب اور فلسفی تھے وہ ایڈ سکسٹی فور عیسمی میں ایران کے شہر رے میں پیدا ہوئے انہوں نے ہنین ابن اصحاق کے ایک شاگرد سے طب، ریاضی، حائد، کیمہ اور فلسفہ پڑھا پھر اپنے وقت کے مشہور طبیب تبریز بغداد کی جمعہ طبیعہ میں تعلیم حاصل کی رازی نے بہت کم عمری میں تعدد میں ایسی مہارت حاصل کر لی کہ دور دور سے مریض ان کے پاس علاج کرنے کے لیے آتے تھے اپنے علق اور مہارت ہی کی وجہ سے انہوں نے ریک کی شاہی ہسپتال کا انچارڈ مکربر کیا لیکن وہ کچھ ہی عرصے بعد بغداد آگئے جہاں انہوں نے ایک نیا ہسپتال قائم کرنے میں خریفہ مکتدر کی مدد کی وہ ایک عرصے تک اس ہسپتال کے نام آزم رہے اس وقت کے طبیعہ روایتی طریقوں سے علاج کرتے تھے لیکن رازی نے مرس کی تشخیص اور علاج میں غیر روایتی طریقے بھی اختیار کیے وہ لوگوں کا علاج کرنے میں ان کی نفسیات کا خاص خیال رکھتے تھے اور مرس کے علاج میں صحیح غزہ اور اس کے استعمال میں رکھتے تھے اور اس کے استعمال میں بقائدگی کو خاص اہمیت دیتے تھے وہ اکثر اپنی دوائیوں کو پہلے جانوروں پہ عزماتے تھے اور ان پر ان دوائیوں کے اچھی اور برے اثرات کا غور سے متعلق کرتے تھے پھر اپنے مریضوں کا علاج کرتے تھے رازی کو طب کے علاوہ جراہی میں بھی خاصا دخل تھا مریض کو بے ہوش کرنے میں افیون کا استعمال اور زخم سینے کے لیے تانت کا استعمال بھی اسی انہی کی اجاد ہے اسی طرح انہوں نے آنکھوں اور جلد کی بیماریوں میں پارے کا مرہم اور دوسرے دوائیوں ادعات کی اور انسانی جسم کی ساکت کے بارے میں ان میں اضافہ کیا چہچک اور خسرہ کو علق علق مرض قرار دینے والا رازی ہی تھے انہوں نے اپنے تجربات کی روشنی میں ان امراض پر ایک کتاب لکھی اور ان کا بڑا بڑی حد تک موصر علاج بتایا یہ اس موضوع پر پہلی کتاب تھی اور طرح کی دنیا میں انہوں نے تہلکہ تہلکہ مجھا دی اب تک دنیا کی بہت سی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اس کتاب نے انہوں کو بتایا کہ جب چہچک کے مرض کا حملہ ہوتا ہے تو کیا علامات ہوتی ہیں رازی کی سب سے اہم تصنیف الہاوی ہے یہ کتاب دراصل طرح کی انسائٹلوپیڈیا میں یالیوں طریبی معلومات کا خزانہ ہے دسویں صدی عیسویں کی ابتداء تک اسلامی طب کا سارا علم اس میں جمع کر دیا گیا ہے یہ کتاب وہ پندرہ سال سے لکھا لکھ رہے تھے اور ابھی یہ ختم نہیں ہوئی ہے کہ رازی کا انتقال ہو گیا بعد میں ان کے شاگردوں نے اسے مکمل کیا رازی کی ایک ڈائری بھی اب تک موجود ہے جس میں انہوں نے مریضوں ان کے علاج ان کے اچھے ہو جانے کا پورا حال درج کیا ہے اس زمانے میں طب کے طلبہ اپنی تعلیم بکرات کی کتاب سے شروع کرتے تھے پھر ابن اصحاق کی کتاب پر آتے تھے اس کے بعد رازی کی کتاب المنصوری پڑھتے تھے اور آخر میں ابن سینہ کی کتاب القانون پر اپنی تعلیم مکلمر کرتے تھے جو طالب ان کتابوں پر عبور حاصل کر لیتے وہ طب کا ماہر سمجھ جاتے تھے بھاروی صدی عیسوی تک یہی کیفیت رہی اپنی تعلیم پوری کرنے اور استاد کی اجازت لینے کے بعد وہ لوگوں کا علاج کرتے تھے لیکن اس سے پہلے ہر طبیب کے لیے لیکن اس سے پہلے ہر طبیب کے لیے معتضب کو جس سے خلیفہ مقرر کرتے تھے یہ اتمنان دلاتاں ضروری ہوتا تھا کہ یہ وہ مرس کا صحیح علاج کر سکتے ہیں معتضب یہ دیکھنے کے لیے انکتہان لیتے تھے کہ وہ علاج، طریقوں، دواؤں اور ان کے استعمال سے اچھی طرف واقف ہیں یا نہیں طبیبوں کے بعد جراہوں اور دواؤں سازوں کا درجہ تھا جراہوں کے لیے ضروری تھا کہ انہوں نے نہ صرف جراہی کی تعلیم حاصل کی ہو بلکہ وہ انسانی جسم کے بارے میں بھی پوری معلومات رکھتے ہوں خون کی شریانوں، نسوں اور پھٹوں کی اسے اچھی طرف واقف ہوں علاج جراہی کا استعمال جانتے ہوں اور زخم پر پٹی باننی آتی ہو اس دور میں مسلمان طبیب طبی اور اخلاقی اصولوں کی بڑی سختی سے پابندی کرتے تھے طبیب کو یہ اہد کرنا ہوتا تھا کہ وہ کسی کو ایسی دعا نہیں دے گا جس سے وہ بیمار ہو جائے نہ وہ کسی کو زہر دے گا اور نہ اپنے مریضوں کی بیماری کا حال کسی دوسرے کو بتائے گا حقیقت یہ ہے کہ فن اور پیش دونوں کے اتبار سے مسلمان طبیبوں کا دنیا میں کوئی جواب نہیں تھا راجی نے طبیقہ نہین کیمہ کا بھی بڑی توجہ سے متعلق کی اور کتاب کتاب الاسرار کے نام سے اس موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی ایک عرصے تک یہ کتاب یورپ کی درستگاہوں میں پڑھی جاتی رہی اس نے اپنی کئی کیمائی تجربات کا تفصیل سے حال لکھا ہے اور کوئی بیس ایسی آلات کا ذکر کیا ہے جو کیمائی عمل میں کام آتی ہیں ان کی تصنیف کی ایک خوبی یہ ہے کہ علم کیمہ کو بہت آسان اور عام فہم زبان میں تحریر کیا ہے سلفیورک ایسر اور دوسرے مختلف تضاق سب سے پہلے انہی نے تیار کیے اور گننے کا رس سے الکوہل بنائی رازی ایک عظیم طبیب اور ماہر کیمہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے فلسفے بھی تھے انہوں نے مختلف سائنسی موضوعات پر دو سو سے زیادہ کتابیں لکھی ان میں آدھی کتابیں تب اور ہیں اور بیس سے زیادہ کتابیں کیمہ سے مطالق ہیں چالس قریب کلمینوس کے اب تک ایران، برام، یورپ، بردانیہ اور پیریس کے کتب خانوں میں موجود ہیں بعد کے دور میں سائنس خصوصاً تب کی ترقی میں رازی بڑا حصہ ہے موسیقی